پنجاب حکومت نے صوبے میں امن و امان کے پیش نظر فوج بلالی وفاق نے پنجاب حکومت کی درخواست منظور کر لی ذرائع محکم داخلہ پنجاب کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج طلب کی گئی لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور ملتان سمیں دیگر شہروں میں فوج تائینات کی جائے گی پاک فوج صبح اور ظلہ انتظامیہ کی معاونت کرے گی کیپی حکومت نے بھی وفاق سے فوج کے دستے مانگ لیے درخواست وزارت داخلہ کو موصول مجھے نیب آفیس منتقل کرنے کے بعد وارن گرفتاری دیئے گئے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے نیشنل کرائیم ایجنسی کی دستاویزات دینے کا وعدہ کیا چوبیس گھنٹے سے واش روم نہیں گیا امران خان کا پولس لائنز اسلام آباد میں جج محمد بشیر کے سامنے بیان چیرمین پی ٹی آئی کے خلاف پولس لائنز اسلام آباد میں القادر ٹرس کرپشن کیس کی سماعت نیب پروسیکیوٹر کی چادہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد بکلا کے دلائل کے بعد جسمانی ریمانٹ پر فیصلہ محفوظ گرفتاری سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپرین کورٹ میں چالے میڈیکل بورڈ نے امران خان کو تندرست قرار دے دیا پیمزر پولی کلینک کے مشترکہ میڈیکل بورڈ نے امران خان کی معاینہ رپورٹ نیب حکام کے حوالے کر دی ذرائع کے مطابق امران خان کا بلڈ پریشر شگر لیول نبز اور دھڑکن نورمل تھی بلڈ سی پی ایل پی آر ایف ٹی اور ایل ایف ٹی کیا جا رہا ہے ڈاکٹروں کی تجویز پر امران خان سے خون اور پشاپ کے نمونے لیے گئے ایک سرے بھی کیے گئے پی ٹی آئی خیاتت کے خلاف اسلام آباد میں بڑا کریک ڈاؤن نصد عمر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے سے گرفتار شاہ محمد قریشی پولیس سے بچ بچا کر نکل گئے پواہ چادری کے سپریم کورٹ سے واقسی پر گرفتاری کا پلین تیار تحریک انصاف کے مزید رہنماؤں کو بکڑنے کے لیے پولیس ٹی میں بنا دی گئی سابق گورنر پنجاب عمر سرفراس ٹیما لاہور سے گرفتار انٹی کرپشن نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو رہائشگاہ سے تحویل ملیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد دوسرے روز بھی صورتحال کرشیدہ پنجاب کے پیئر بلوچستان کے متعدد شہروں میں دفعہ 144 نافذ جلسے جلوس ریلی احتجاج اور دھرنوں پر پابندی لاہور کراچی کوئٹ آہستان آباد سمیت کئی شہروں میں انٹرنیٹ سرویس بن مختلف شہروں میں نیجی تعلیمی ادارے بن بریٹش کاؤنسل کے آج ہونے والے امتحانات منصوب اس سامباد میں شرینگر ہائیوے پر پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس آمنے سامنے آگا ہے پولیس کی مشتہل افراد پر شیلنگ شہر اقتدار میں جگہ جگہ کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر راستے سیل کر دیے گئے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ راول پنڈی میں بھی پولیس کے جوان جگہ جگہ تاینات آئی جی سامباد کہتے ہیں یہاں حالات قابو میں ہیں پولیس ایف سی اور رینجرز اکمت عملی کے تحت کام کر رہی تھے پی ٹی آئی رہنما خورم حمید روکڑی کہتے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا عمران خان کا مشن کچھ اور تھا کبھی لانگ مارچ اور کبھی جہاد کے ڈرامے کیے گئے پی ٹی ایم نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا لاہور میں بی ٹی آئی کارکنوں کے ہنگامیں اتحانہ شادمان پر حملہ دو پولیس اہلکار زخمی گیارہ پولیس موبائل کے توڑ پورٹ آگ لگا کر کینال روڈ بھی بلوک کی پورٹ تشدد مظاہروں میں ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز سمیت اکیس اہلکار زخمی فیصلہ بعد میں پی ٹی آئی کارکنوں نے گھنٹہ گھر کے آٹھ بازار بند کرا دیئے رانہ سناؤلا کے ڈیرے کے باہر کنٹینرز لگا دیئے گئے پولیس کی بھاری نفری تائینات کوریاں والا پول بھی سیل فروخ حبیب سمیت دھائیس افراد کے خلاف توڑ پورو اور جلاو گھراو کا مقدمہ درج اور کراچی میں صورتحال سندھ حکومت کے کنٹرول میں گزشتہ روز زلاو گھراو کے بعد آج معمولات زندگی بحال متعددن دیجی سکول بند سرکاری سکولوں میں جزوی طور پر تدریسی عمل جاری کراچی میں میٹرک امتحانات معمول کے مطابق ہو رہے ہیں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے عمران خان پر الزام ہے انہوں نے اربو روپے کی کرپشن کی عاصف زرداری سپیکر سے ان اسمبلی اور مر سمیت متعدد بھی پس پارٹی رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپس آگئے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج شام وزیر اعظم ہاؤس میں طلب پی ٹی آئی خیادت کی گرفتاریوں اور امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا وزیر اداخلہ رانہ سناؤلہ شکیروڈی صورتحال پر بریفنگ دیں گے پنجاب اور خیبر مختنخواہ میں بھی کابینہ اجلاس بنا لیے گئے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے گا ہمبر شایدی یہ تحضہ 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 نے کمیبلی براہ کبیسی کو بھی متر تحضہ 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 یہ تحضہ تحضہ کی تحضہ چھوٹا ہے کمیبلی براہ امران خان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا نیب نے کرپشن الزامات پر قانون کے مطابق گرفتار کیا اسلام آباد ہائے کورٹ نے بھی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا وفاقی وزیر احسان اقبال کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کہتے ہیں امران خان کے دور میں بے شمار اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتار کر کے مقدمات چلائے گئے منی لانڈرنگ کیس میں شباز شریف اور حمزہ شباز سمیت خاندان کی دیگر افراد بے گناہ قرار نیب نے اتصاب ادارت لاہور میں سپلیمنٹری رپورٹ جمع کروا دی عدالت نے استفسار کیا آپ نے پہلے انہیں گناہ گار کیوں لکھا تھا نیب حکام نے بتایا نئے قانون کے مطابق دوبارہ انکواری کی گئی مگر شواہد نہیں ملے امریکی ڈالر نے پاکستانی روپے کو پچھار دیا انٹر بینک میں پانچ روپے سولہ پیسے کی اڑان بینکوں میں ڈالر کا لیندین دو سو نوے روپے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں دو روپے اضافے سے ڈالر دو سو بانوے روپے میں فرو آئین کے تحفظ اور پارلیمنٹ کی بالا دستی سے ہماری سیاسی قیادت کا آزم غیر متزلزل ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا بین الاقوامی آئینی کنونشن سے خطاب کہا ایک ماہ سے آئین کی گولڈن جبلی تخریبات منا رہی ہے اسلام آباد میں منعقد بین الاقوامی آئینی کنونشن میں سترہ ممالک کے ارکان پارلیمنٹ کی شرط کا موسیقی